نمسکار دوستوں ایک ای ٹونٹی فور آپ کا خبری میں میں رستم خان آپ کا سواگت کرتا ہوں آج سخت ساتھ کر کے گڑی میں ہم پہنچے ہیں رتنگڑ منڈلیا فارم آؤسے جہاں پر لوگ شبہ پرتیاشی کانگریز سے سریمان رفیق جی منڈلیا ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم آپ کو روبرو کروائیں گے رفیق جی کا جو تعریف ہے وہ آپ سے سب زانتے ہیں ان کی جو سکشیت ہے وہ آپ سب زانتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو راجنیتی کو اور ساماجی کو ان کا جیو ہے نا ان کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے منڈلیا فانڈیسن نام سے آپ ایک سنستہ چلاتے ہیں اس سنستہ کا مکھے ادیس سے اس سنستہ کے کیا ہے منڈلیا فانڈیسن ہم اس لئے چلاتے ہیں کہ گریب لڑکیوں کی شادی کرواتے ہیں گریب آدمی کی مدد کرتے ہیں اور ہم اسکولوں میں کام کرتے ہیں آج ہم منڈلیا فانڈیسن کی طرف سے ایک اسکول بھی بنا رہے ہیں تنگڑ کے اندر ہم نے بہت کافی کام کیا ہے اور فانڈیسن اس لئے بنایا ہے ہم نے کہ ہم عام آدمی گریب آدمی کی مدد کر سکے اس لئے ہم نے منڈلیا فانڈیسن کو چلانے کا کام کیا ہے آپ کا سماجی کے کارے کرنے کا طریقہ شاندہ رہا ہے راج نیتی میں آپ کے آنے کے کیا کارنے رہے ہیں دیکھو راج نیتی میں میں صدا سے کانگریس پارٹی میں رہا ہوں راج نیتی میں میرے والی صاحب کی بہت اچھا رہتی تھی کہ میں چھناو لڑوں انہوں نے چورو سے دو ازار آٹ کے اندر چھناو لڑا اور دو ازار آٹ کے اندر ہم ودایق چھن کے آئے اس کے بعد میں ہمیں اوفر آیا کہ آپ کو لوگ سوا چناؤ لڑنا پڑے گا تو حجی صاحب نے کہا بھی میں بھوزرگ آدمی ہوں میں اتنا لنبا چھتر نہیں سمال سکتا ہے میں میرے بیٹے کو پوچھتا ہوں وہ چناؤ لڑے گا تو میں اس کو لڑا دوں تو مجھے پوچھا گیا تو میں نے کہا بھی پارٹی کے رہی ہے تو ہم چناؤ لڑ لیں گے باقی میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا چناؤ لڑنے کا اور میں دو آزار نو میں چناؤ لڑا اور بہت ہی کم انتر سے میں چناؤ ہار گیا اس کے بعد میں ہم کنٹینیو آم آدمی کی سمجھے سنتے رہے آم آدمی کا کام کرتے رہے ہم پوری پولٹکس میں شکریہ رہے آج بھی ہم شکریہ ہے اس کے بعد جو دوسرا چناؤ آیا تو اس میں پارٹی نے کنڈیڈیٹ اومیدوار چینج کیا جو پرتاب پونیا نام کا کنڈیڈیٹ تھا اور اس کی زمانت جب تو بھی تھی کانگریس پارٹی کی اس کے بعد میں دو آزار انیس کے اندر مجھے پھر چورو لوگ سبا سے اومیدوار بنایا گیا جبکہ میں نے پارٹی سے کہا تھا کہ مجھے جھنزن سے آپ چناؤ لڑائیں گے تو میں چناؤ لڑتا ہوں لیکن پارٹی نے چورو سے مجھے ٹکڑ دی میں نے پارٹی کا سمبان کرتے ہوئے میں نے چورو کی ٹکڑ کو سنبالا اور میں نے چناؤ لڑا حالات دیش کے بہت خراب تھے مجھے پتا تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے جھنزن سے ٹکڑ دے اور پارٹی نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کو جھنزن سے چناؤ لڑائیں گے تو میں اگری ہوا تھا پھر بھی پارٹی نے جو نینے لیا میں وہ نینے کا سمبان کر کے دو آزار انیس میں واپس چناؤ لڑا اس کے بعد میں نے ویدان سبا چناؤ لڑا ویدان سبا چناؤ میں بہت ہی کم انتر سے سترہ سو وڑ سے میں مائنس رہا آج بھی میں سکریہ ہوں آٹی کا کام کر رہا ہوں کاریہ کرتا ہوں کے ساتھ ہوں کاریہ کرتا ہے میرے ساتھ ہے اور ہم یہ سنگرس کرتے رہیں گے اور ہمارے سامنے ہم تو راجستان کا جو سیکنڈ نمبر کا آج میں ہے راجندر را ٹھوڑ جی کے بہت سے دو زہر تیس کا چناؤ کا اچارہ آپ جو مکھے منتری کا اچارہ پارٹی سائد گوشت کرے گی ویجے پی سے وہ اس دوڑ میں چل رہے ہیں تو اتنا بڑی چناؤ تی آپ کے سامنے دو زہر تیس اس چناؤ تیس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں چناؤ تی سویکار کرنے کے لئے تیار ہوں راجندر جی کو چاہے مکھے منتری کا چیرہ بنا دے چاہے پردان منتری کا چیرہ بنا دے مجھے چورو سے چناؤ لڑنا اور اس کے سامنے لڑنے میں تو اور ہی مجھائے گا کہ راجندر را ٹھوڑ کیا اپنا چھتر چھوڑ کے ادھر ادھر نہ بھاگے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے چناؤ لڑے اور میری بہت ہی آتم اچھا ہے کہ میں راجندر را ٹھوڑ کو ہرا کے ویدان سبا جاؤں سچین پائلٹ یوہ نتر تو ہے 2013 کا چناؤں میں آپ سچین پائلٹ کی پارٹی میں کیا ستید دیکھتے ہیں دیکھو سچین پائلٹ یوہ نتہ ہے یوت کے سب چاہتے ہیں کہ سچین پائلٹ پارٹی کا نتر تو کرے لیکن یہ تو پارٹی کا نرنے ہوگا جس کے ہاتھ میں نتر تو رکھیں گے وہ نتر تو کرے گا یہ ہمارے لیول کی باتیں نہیں یہ تو ہائی لیول کی باتیں ہیں جو بھی کانگریس پارٹی کا نتر تو ہوگا ہم کانگریس پارٹی کے ساتھ ہیں راہول گندی بات جوڑو یاترہ کر رہے ہیں ان کی چھوی میں بھی لگاتار نکھار آ رہا ہے تو کیا دو جار تیش کی کٹھن دورہ ہے کیا اس کو پار لگا پائیں گے راہول گندی دیکھو میں راہول جی کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ جو راہول جی نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی سرانی ہے اور بہت ہی بڑیہ کام کیا ہے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس راہول جی کی یاترہ جو ہوئی ہے اس کو توڑنے کے لیے بھارتے جنتہ پارٹی کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی لنبی یاترہ کریں گے اور راہول جی آج آم آدمی کے لیے یہ یاترہ کر رہے ہیں گریب کے لیے کر رہے ہیں آم آدمی کی چنتہ کر رہے ہیں اور ان کا تو ایک ہی لگ سے ہے کہ گریبی کی گریبی ہٹاوے اور دیش کو ایکتا اور اکھنگتا دیش میں رہے یہی ہمارے راہول جی کی اچھا ہے اور ہم تو ان کو سب کامنائی دیتے ہیں کہ وہ ایسی یاترہ کرتے رہے اور دیش کا بھلا کرتے رہے ایک اروپ لگاتا ہے ریبی پکس آپ پر لگاتا رہا ہے کہ ویدان سے بات چناؤ کے بعد رفیق منیلے جی تورو کے چھتر میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں اس اروپ کے بارے میں آپ کیا کہیں دیکھو یہ تو جو کیا ہے خلاف کے لوگ رہتے ہیں ان کا کام ہے کوئی بھی نیتا چوئیس گھنٹے اپنے چھتر میں نہیں رہتا ہے اپنے کام کے لیے بھی جاتا ہے اور اس ٹائم کی بات کرتے ہیں تو دو سال تو کوویڈ تھا اس میں تو کوئی نہیں گیا تھا کوویڈ میں ہر انسان اپنے اپنی جگہ پہ تھے اور اپنی جگہ سے اپنا کام کر رہے تھے میں نے بھی کوویڈ کے اندر سائد اس جلے کے اندر جو میں نے کوویڈ میں کام کیا ہے سائد ہی کوئی ایم ایل اے یا کوئی نیتا نہیں کیا ہے اور وہ آم جن کو معلوم ہے میں نے کوویڈ میں بہت گریب کی مدد کی ہے آم آدمی کی مدد کی ہے میں نے کوویڈ کے اندر راشن وطرن کیا ہے دوائیاں بھی ترن کی ہے میں نے ہر گھر گھر کے اندر جس کے تکلیف اس کو کی ہے میں نے ایمبولینس سیوا دی ہے اور میں نے کوویڈ سینٹر بھی کھولا ہے میرے سے جہاں تک ہو سکا میں نے کوویڈ کے اندر بہت کام کیا ہے تو پہلے چورو جلے کے منورٹی کے آپے بڑے نتاؤں میں شمارت اب راجستان کے منورٹی کے بڑے نتاؤں میں آپ شمار ہونے لگے ہیں تو چناؤ جتنے کے بعد جو منورٹی کے جو کام ہیں ان میں سے پرمک کام آپ کی کیا رہیں گے مجھے موقع ملے گا تو میں ہمارے سماج کے لیے منورٹی کے لیے بھرپور کوشش کروں گا کہ منورٹی کا کیا کیا کام جو ہے ہمیں ملنے چاہیے اور منورٹی کے لیے کیا ہم کو چاہیے وہ میں سرکار سے پوری مانگ کرتا رہوں گا اور مجھے تو پدھ ملے یا نہیں ملے میں منورٹی کے کام کرنے کے لیے اینی ٹائم تیار رہتا ہوں اور جو لوگ میرے پاس آئے ان کو پتہ ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کبھی کسی کو نہ نہیں کیا دوزارتیش کے جو ویدان سبا چناؤ کے بعد ہے کیا دوزارتیش کا لوگ سبا اگلا سنسد کانگریس کے روپ میں کیا آپ لڑنا چاہیں گے نہیں میری اچھا نہیں ہے میں لوگ سبا چناؤ نہیں لڑوں گا مجھے ویدان سبا چناؤ لڑنا ہے چورو لوگ سبا سیٹ ایسی ہے کہ مائنیٹی کے لیے بڑا ہی ڈیفکلٹ سیٹ ہے اور آج کا جو محول ہے اس میں مائنیٹی کو چورو میں جیتنا بہت ڈیفکلٹ ہے ہاں ایک سیٹ ہے جہاں جھنجنوں کانگریس پارٹی وہاں مائنیٹی کو چناؤ لڑاتی ہے تو پہلے بھی ہمارے دو بار سنسد وہاں چنے گئے ہیں وہاں وہ سیٹ کو مائنیٹی کرے میں لڑوں یا ہمارا بھائی کوئی بھی لڑے تو پارٹی سے میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جنجنوں لوگ سبا سیٹ مائنیٹی کے لیے عرصت کریں تو لوگ سبا کا جو پہلا آپ نے چناؤ لڑا تھا بڑا جبردست تھے طریقے سے آپ نے وہ اس کی کیمپینک تھی ماتر دس ہزار لگ بگا ووٹوں سے چناؤ آر گئے تھے تو آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ سردار سیر میں کچھ کمی رہ گئی تو آپ پہ فانسہ دنی بن پائے تھے ایسا نہیں ہے یہ تو ہمارے تقدیر اور بھاگے میں نہیں لکھا تھا میں سردار سیر سے بھی مائنس رہا چورو سے بھی رہا اور باقی سب تیسلوں میں میں آگے تھا لیکن ہماری لیڈ جو تیسلوں میں آئے وہ کم تھی اور یہاں ہماری لیڈ دونوں جگہ زیادہ ہو گئی تھی اس کے لیے ہم چناؤ آرے چناؤ تو میں نے ابھی بھی جو 2019 میں لڑا وہ بھی دبنگتہ سے لڑا میں تو ایک مائنیٹی کا کنڈیڈ تھا اور میں نے اتنے ووڈ لیے تو میں اس کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں ہمارے مکھے مندری جی کا لڑکا میرے جتنے ووٹوں سے آرہا ہے تو میری تو کلاس ہی کیا تھی میں تو مائنیٹی کا کنڈیڈ تھا اور محاول بڑا ہی وچی ترزہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایسے محاول کے اندر فائٹ کرنا بہت ہی کٹھن کام تھا پھر بھی ہم نے چار لاکھ پینسٹ ہزار ووڈ لیے اور میں راجستان میں جو سٹیں کانگریس پارٹی نے پچیس کی پچیس ہاری اس میں میں میرے سے بھی پندرہ لوگ میرے سے زیادہ ووٹوں سے آرہے ہیں تو پچھلا جو ویدان سبا تناؤ تھا اس میں بڑی بگاوتیں راجن درکٹو جی کے خلاب ایک بڑی بگاوتیں دیکھنے کو ملی تھی اور لگ بگ چناؤ میں جیت بھی آپ کی تی تھی تو کون سا سکانڈ رہ گیا سے جس سے آپ ویدانگ بننے سے دور رہ گئے تھے چناؤ جو تھا میں پندرہ بیس دار سے جیتا ہوا تھا دو تین دن میں ایسا محول بنایا گیا جاتی سمی کرن کا ایک سماج جو ہمارے ساتھ تھا وہ تھوڑا الگ ٹریک پہ چلا گیا اس میں کئی لوگوں کے سوار تھے اور وہ سوارت کی وجہ سے سب لوگ نے ملکے ایک سڑھی انتر رچا اور دو تین دن میں ہم تھوڑا مائنس رہ گئے نہیں تو ہم چناؤ جیتے ہوئے تھے اور انشاءاللہ اگلی بار ہم چناؤ جیتیں گے اور ویدان سبا جائیں گے اور کیسے جائیں گے یہ اس دن بتائیں گے کہ ہم آج ویدان سبا جا رہے ہیں تو چورو میں جو مائنورٹی کے جو نیتہ کی ایک جو بڑی کھیپ ہے وہ آپ کی ہمیشہ بھگاؤت کرتے ہوئے دیکھا گیا اس کے بارے میں کچھ پریاس کریں گے آپ دیکھو ایسا ہے کہ چورو ویدان سبا چھتر ایک ایسا چھتر ہے جس میں کنٹرورسی صدا رہی ہے کوئی میں لڑنے سے کچھ نہیں میرے سے پہلے بھی جو نیتہ تھے پہلے بھی کنٹرورسیاں تھی اور آپ کو پتا ہوگا میں بتانا چاہوں گا چورو ویدان سبا چھتر ایسا ہے کہ وہاں ایسی ایسی کنٹرورسی رہی ہے کہ وہاں بھولو کے دیکھ دو بنتے چورو میں چار بڑھانے پڑے تھے تو چورو کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب تک ٹکٹوں کا وطرن ہوتا ہے جب تک یہ کنٹرورسی چلتی ہے اس کے بعد میں کنٹرورسی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں دیکھو دو چار لوگ تو ہر ویدان سبا میں رہتے ہیں جو کانگریس کے لوگ ہی کانگریس کو آ رہتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا دو چار تیس میں ٹکٹ آپ کے لگ بگتے ہیں مانی جائے دیکھو لگ بگتے تو میں آج نہیں بول سکتا لیکن پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہائی کمان کا فیصلہ ہوگا لیکن جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ مجھے ٹکٹ ملے گی اور میں ویدان سبا چناف جیتوں گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ ہے رفیق جی منڈیلیا جنہوں نے ہمارے سوالوں کا بہت خوبی جواب دیا تھے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو یہ جواب کیسے لگے پھر ملیں گے اگلے سکت شاتکار میں ایک اے ٹونٹی فور آپ کا خبری ہے میں رستم خان دنیواز